آپ سب کا استقبال ہے ایس نیوز نٹوک پر ڈیلی میں بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے ارون کیج ریوال نے لوگ ڈاؤن گھوشت کر دیا تھا لوگ ڈاؤن کے چلتے سب سے زیادہ نخصان غریبوں کا اور روز کمانے والوں کا ہوا ہے اس مشکل گھڑی میں عام آدمی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سب ہی ڈیلی واسی جن کے پاس راشن کار ہے ان سب کو دو مہینے تک مفت میں راشن دے گی اور روز کمانے والے جو آٹو ڈرائیور ٹاکسی ڈرائیور ہے ان سب کے اکاؤنٹ میں پانچ ہزار دالنے کا بھی وعدہ کیا اور کچھ دن پہلے ہی انہوں نے سب ہی مزدوروں کے اکاؤنٹ میں پانچ ہزار بھی دالے ایسے ہی اور اہم خبروں کے لیے ہمارے چینل اے ایس نیوز نیٹورک کو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے سب کو نمشکار کرونا سے نپٹنے کے لیے دلی میں ہم لوگوں نے لوگوں نے لوگ ڈاؤن لگایا ہے لوگ ڈاؤن لگانا ضروری تھا تاکہ کرونا کے کیسز میں کمی آسکے چین ٹوٹ سکے لیکن ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن خاص کر گریب لوگوں کے لیے بہت بڑا آرثک سمکٹ پیدا کر دیتا ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دیہاڑی کر کے روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تو اپنا گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے خاص کر مجدوروں کے لیے اعلان کیا تھا کہ ہر مجدور کے ایکاؤنٹ میں پانچ پانچ ہزار روپے ہم لوگوں نے ڈالنے کا اعلان کیا تھا ان کے ایکاؤنٹ میں پانچ پانچ ہزار روپے جا بھی چکے ہیں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں جن کے آرٹی پی سی آر کی ریپورٹ پوزیٹیو آ رہی ہے ان کو بھی الگ سے مدد کرنے کے ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا ان مجدوروں کے لیے آج ہم دو نرنے ہم لوگوں نے لیے ہیں ایک تو یہ کہ جتنے دلی میں راشن کارڈ دھارک ہیں لگ بگ بہتر لاکھ راشن کارڈ دھارک ہیں ان بہتر لاکھ لوگوں کو اگلے دو مہینے کے لیے مفت میں راشن دیا جائے گا اس کا مطلب آپ یہ مت نکالیے گا کہ لوگ ڈاؤن دو مہینے چلے گا بھگوان نہ کرے زیادہ دن چلانا پڑے بھگوان کرے کہ جلدی کیسز کم ہونا چالے ہو اور جلدی لوگ ڈاؤن ختم ہو لیکن جو آرثک تنگی سے گریب آدمی جوج رہا ہے اس کو مدد کرنے کے لیے اگلے دو مہینے کے لیے سرکار نے نرنے لیا ہے کہ اگلے دو مہینے کے لیے سب کو راشن مفت دیا جائے گا دلی سرکار کی طرف سے اور دوسرا نرنے یہ ہے کہ جتنے دلی میں آٹو چالک ہیں ٹیکسی چالک ہیں یہ بچارے روج آٹو چلاتے تھے ٹیکسی چلائے کرتے تھے شام کو تھوڑے پیسے گھر لے جاتے تھے اور اسے سے ان کا گھر چلا کرتا تھا ان لوگوں کے گھر میں کوئی بہت زیادہ سیونگز بھی نہیں ہوتی گریب لوگ ہوتے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے دلی کے اندر لوگ ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کی روزی روٹی بلکل ختم ہو گئی ہے بلکل بند ہو گئی ہے تو جیسے پچھلی سال ہم لوگوں نے کیا تھا پچھلی سال بھی جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تو دلی کے سبھی آٹو چالکوں کو اور ٹیکسی چالکوں کو دلی سرکار میں پانچ پانچ ہزار روپے سے دے کے مدد کی تھی آج بھی ہم یہ نرنے لیا ہے کہ ہم دلی سرکار سبھی آٹو چالکوں اور ٹیکسی چالکوں کو پانچ پانچ ہزار روپے دے کر مدد کرے گی تاکہ ان لوگوں کو اس آرثک تنگی کے دور میں تھوڑی سی مدد مل سکے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کے سارے جو جتنے دلی وہ کماتے تھے وہ اس سے مدد ہوگی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس آرثک تنگی کے دور میں ان کو مدد ملے گی تو لگ بگ پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے ایک لاکھ چھپن ہزار ایسے ڈرائیورز کی مدد کی تھی ان سب کی مدد اس بار بھی دلی سرکار کرے گی یہ بہت ہی کتھن دور ہے جس سے ہم سب لوگ گزر رہے ہیں اور خاص طور سے یہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے یہ سیکنڈ ویو تو بہت بہت زیادہ خطرناک ہے ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف کتنا دکھ ہے چاروں طرف لوگ کتنے پریشان ہیں چاروں طرف لوگ کتنے بیمار ہیں میری سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے کہ یہ سمیں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے یہ سمیں ایک اچھا انسان بننے کا ہے سب لوگ چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں چاہے اس پارٹی کے ہوں چاہے بی جے پی کے ہوں چاہے کانگریس کے ہوں چاہے عام ادمی پارٹی کے ہوں سب لوگ آپس میں مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں اس وقت کوئی راجنیتی نہیں کرنے سب مل کے کریں چاہے کسی بھی دھرم کے ہوں چاہے کسی بھی جات کے ہوں یہ بیماری تو کسی کو نہیں دیکھتی چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو سب ایک دوسرے کی مدد کریں اگر کوئی بیمار ہے اس کو اسپطال میں ایڈمٹ کرانے کی مدد کر سکتے ہیں اگر کوئی کسی کو بیڈ نہیں مل رہا اس کو بیڈ دلوانے میں ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں اگر کسی کو کئی بار کیول سوچنا مل جانے سے کافی مدد مل جاتی ہے کسی کو اکسیجن دلوانے میں مدد کر سکتے ہیں کسی کے گھر میں سب بیمار ہو گئے ان کو کھانا کھلانے میں مدد کر سکتے ہیں ان کے دھر پہ کھانا پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں اس وقت ایسے بہت لوگوں کے جن کی روزی روٹی نہیں چل رہی ہوگی گریب لوگ ہیں ان کو آرثی مدد کر سکتے ہیں تاکہ ان کا گھر چل سکے ترہ ترہ سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں میری سب لوگوں سے اپیل ہے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ سب کی مدد کیجئے ایک دوسرے کی مدد کیجئے بہت پننے لگے گا اور تب ہی دیش کی ترقی ہوگی اور اگر ہم سب مل کے اس سے لڑیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ بہت جلد ہم کرونا سے جیت پالیں گے نمشکہ